اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعبیرِ اروایہ چینل میں خوش آمدید امید ہے اللہ کے کرم سے عبزب حضرت سے ہوں گے آج کا موضوع خواب میں سام دیکھنا کیسا ہے خواب میں سام دیکھنا شرکہ دشمن ہے یا کہ غزانہ پائے گا جس شخص نے خواب میں سام دیکھا ہو کہ اس خواب کے بارے میں جانے کے لئے اس خواب کی مختلف تعبیریں ہیں جانے کے لئے ویڈیو کو انٹاک ضرور دیکھئے گا کسی اوقع کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا علم تعبیر کے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف خواب میں سام دیکھنا کیسا ہے حضرت ابن سارین رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب میں سام بدخواد اور پاشیدہ دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سام ہے تو گریلو دشمن پر دلیل ہے اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیغانے دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سام سے لڑائی کی ہے دلیل ہے جگرہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ سام اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو کٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کیے ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں ہے کہ دشمن کا مال لے لے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے درپیش کوئی عجیب کام ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر مرا ہوا سامپ دیکھے دلیل ہے حق و تالہ اس سے شرع اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہ ہوگی اور اگر دیکھے ایک سامپ اس کا تابع دار ہے دلیل ہے کہ مرتبہ اور بذرگی پائے گا اور اگر دیکھے ایک سامپ اس سے بھانگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا ہے تو دشمن کے ضعف پر دلیل ہے اور اگر دیکھے ایک سبز سامپ ہے دلیل ہے دشمن دیندار اور بایمانت ہوگا اور اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ دیکھیں تو لشکر پر دلیل ہے اگر سامپ زرد ہے تو بیمار دشمن پر دلیل ہے اگر سرخ دیکھیں تو معاشرہ اور مجلس پسند دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں سامپ کے بہت سے پاؤں ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور دلاور ہوگا اور اگر دیکھیں کہ بہت سے سامپ اس کے سامنے جمع ہیں اور اس کو ستاتے ہیں دلیل ہے کہ اس سے بہت سے دشمن خویش دشمن ہوں گے لیکن ان سے نقصان نہ دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سامپوں کے جسم پر سر اور بہت سے دانت ہیں دلیل ہے اس کا دشمن کینا اور بدخسلت ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر دیکھے کہ سامپ اس کی ناک یا کان یا پسپتان یا پشاپ یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزن جو ہے اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کے موں سے نکلا ہے دلیل ہے کہ وہ بالے جان بات کرے گا حضرت اسماعیل نے رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ سفیر سامپ کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سہا سامپ سپاہی ہے اور اگر دیکھے کہ سامپ سے بھاگا ہے اور اس کو سامپ نے نہیں دیکھا ہے دلیل ہے کہ ارام اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو پکڑ لیا ہے اور دکھ نہیں دیا ہے دلیل ہے کہ بذرکی پائے گا اور دشمن سے امن میں ہوگا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں سانت دیکھنا دس وجہ پر ہے طاقت زندگانی سلامت بادشاہی سپا سلاری عورت دولت موت لڑکا اور سلا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور جانا چاہتے ہیں تو کمیٹر میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سب ٹائک کر کے بیل ایک کو پس کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناسم اللہ حافظ